بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسین ناظرین آج دس ستمبر ہے دن ہے جمعت المبارک کا اور سال دوہزار اکیس ناظرین آج کے روز کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ آج کے روز کی سب سے بڑی خبر اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج ناظرین سینٹ کی کیمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے آئندہ الیکشن میں الیکٹروننگ ووٹنگ مشین کے استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کی سہولت دینے کی حکومتی ترامیم کو یک طرفہ طور پر مصرد کر دیا ہے آج کمیٹی کے اجلاس میں جب ان دونوں ایشیوز پر ان دونوں معاملات پر ووٹنگ کا عمل شروع ہونے والا تھا تو حکومتی ارکان کی طرف سے کمیٹی کے چیئرمن سینٹر تاج حیدر سے ایک روکویسٹ کی گئی لیکن کمیٹی کے چیئرمن سینٹر تاج حیدر نے حکومت کی جو تجاویس تھی جو روکویسٹ تھی انہیں ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد حکومتی ارکان جو ہے وہ ووٹنگ کے عمل کا بائیک آٹ کر کے کمیٹی کے اجلاس سے واک آٹ کر کے چلے گئے حکومتی ارکان کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی کے اجلاس میں آج دن جن ترامیم کو مصرد کیا گیا ہے ان ترامیم کو دوبارہ اس بل میں شامل کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ نیا آئینی راستہ اختیار کرے گی حکومت کا وہ نیا آئینی راستہ کیا ہے اور آج کمیٹی کے اجلاس کا جو آنکھوں دے کا احوال ہے یہ ساری ڈیٹیل اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین گیارہ بجے کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا لیکن آدھے گھنٹے کی تاخیر سے جب میں کمیٹی کے اجلاس میں پہنچا تو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو ترامیم الیکشن کے پروسس کو شفاق بنانے کے لیے الیکشن کے پروسس کو غیر جانبدار بنانے کے لیے جو اعتراضات الیکشن کمیشن کی طرف سے کائمہ کمیٹی میں پیش کیے گئے تھے ان اعتراضات پر سینیٹر سانیا نشتر جن کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے وہ اپنا موقع جو ہے وہ کائمہ کمیٹی کے سامنے پیش کر رہی تھی سینیٹر سانیا نشتر کا یہ کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کی سہولے دینے کے حوالے سے سینیٹر کے انتخابات کو اوپن بیلٹ کے کروانے سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت آئندہ الیکشن میں الیکٹرونگ ووٹنگ مشین کا استعمال کرنا چاہتی ہے ان تمام ترامیم کی کسی بھی فریق کی طرف سے مخالفت نہیں کی گئی چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ اپوزیشن کے ارکان ہو چاہے وہ حکومتی ارکان ہو مخالفت نہیں کی گئی ہاں یہ ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن نے اور اپوزیشن کے ارکان نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں لیکن وہ اعتراضات ایسے ہیں جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے ان اعتراضات کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے سینیٹر سانیا نشتر صاحبہ نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرونگ ووٹنگ مشین کے استعمال اور آئی ووٹنگ کے جو اخراجات ہیں بہت زیادہ ہوں گے تو یہ الیکشن کمیشن کا کنسر نہیں ہونا چاہیے جتنے بھی اخراجات ہوں گے ان چیزوں کو یقینی بنانے کے لیے کہ آئندہ الیکشن میں الیکٹرونگ ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے اور اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کی سہولت دی جائے اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ حکومت دینے کے لیے تیار ہے لیکن سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ میرے خیال سے ہمیں اس معاملے کو آج جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے اور جو اعتراضات جس فریق کی طرف سے بھی پیش کیے گئے ہیں ان اعتراضات کا ہمیں حل نکالنے کے حوالے سے سوچنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا لیکن سینیٹر آزم سواتی صاحب نے کہا کہ کسی دنیا کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ادارہ اٹھ کر حکومت پر جو ہے حکومت کی جو لیجسلیشن ہے جو لیجسلیشن کے حوالے سے جو بل ہے اس پر اعتراضات جو ہے اٹھانا شروع کر دے اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکر اور سینیٹر آزم سواتی کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ حکومت کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ایک آئین کے تحت بنا ہوا ادارہ ہے اس پر اس طرح سے جو ہے وہ حکومت کے ارکان جو ہے وہ اعتراضات لگانے شروع کر دیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ سینیٹر آزم سواتی نے الیکشن کمیشن پر پیسے لینے کا الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن پیسے لے کے ان تجاویز پر جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہا ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے آزم سواتی صاحب سے کہا کہ آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو کس نے پیسے دی ہیں کیا آپ کا اشارہ جو ہے وہ نولک کی طرف ہے یا آپ کا اشارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے کسی بھی ایسی آئینی ادارے کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا کر اسے دواؤں میں لانا یا اس پر جو ہے وہ چڑھائی کرنا اسے درست جو ہے وہ اقدام قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن آزم نظیر تارڑ اور کامران مرتضی جن کا تعلق اپوزیجن کے بینچر سے ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج یہ جو معاملہ ہے اس پر جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی سینیٹ کی طرف سے سینیٹ کے سیکریٹریٹر کی طرف سے آج وہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے تو ہمیں اس معاملے پر آج فیصلہ کر کے ہر حال میں اٹھنا ہوگا اس معاملے کو ہم پینڈنگ چھوڑ کے نہیں جا سکتے سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ اس مسئلے کا جو حل ہے اس سے تلاش کرنے کے لیے کچھ مصبت تجاویز جو ہے حکومتی بینچرز کی طرف سے اور اپوزیشن کی بینچرز کی طرف سے آئی تھی ہمیں ان تجاویز سکور دیکھنا ہوگا انہیں غور کرنا ہوگا ایک تجویز سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ یہ پیش کی گئے کہ پولنگ کے عمل کے دوران جو ہے وہ بائیومیٹرک جو ایک سسٹم ہے وہ انسٹال کیا جائے اور ووٹر جو ہے اپنا ووٹ پول کرنے کے دوران جو ہے وہ اپنی بائیومیٹرک دے گا تاکہ اس کے ووٹ کی جو ہے وہیں پر پولنگ سٹیشن پر جو ہے اس کی تصدیق ہو سکے سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور کنسنسر جو ہے وہ بلٹ نہیں ہو پارا تو اس معاملے کو لے کے میں رات بھر نہیں سوچ سکا اور یہی سوچ ترہا کہ اس معاملے کا متفقہ جو حل ہے جو متفقہ جو رائے ہے وہ کیا ہو سکتی ہے آزم سواتی نے کہا کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ کون سی الیکٹرونگ ووٹنگ مشین خریدنی ہے کون سی نہیں خریدنی حکومت نے جو ہے ایک موڈل بنا کے الیکشن کمیشن کے سامنے پوزیشن کی جماعتوں کے سامنے پیش کر دیا ہے لیکن جس انداز سے الیکشن کمیشن نے آج شورٹ گن کی طرح اپنا جو جواب ہے جمع یہاں پہ کرایا ہے خود تو الیکشن کمیشن آج قائمہ کمیٹی کے جلاس میں موجود نہیں تھا تو اس پر ہماری تشویش ہے ہم ایک بل لے کر آئے ہیں اور سب جو ہے الیکٹرونگ ووٹنگ مشین پر راضی ہے یہ کہا گیا سینٹر آزم سواتی کی طرف سے آج کے جلاس میں کون کون شریک تھے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن یہ جو سارا معاملہ آج کا امی کمیٹی کے جلاس میں ہوا اس میں حکومت نے اس کا حل کا نکالا ہے یہ ویڈیو کے آخر میں آپ ناظرین کو بتائیں گے تاکہ آپ ناظرین کی ویڈیو میں جو دلچسپی ہے وہ آخر تک برقرار ہے اور آپ ناظرین سے میری التجاہ ہوگی روکیسٹ ہوگی کہ آپ نے ویڈیو جو ہے وہ چھوڑ کے جانا نہیں ہے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک سننا ہے تاج حیدر صاحب جو ہے وہ سینٹ کی کمیٹی کے چیئرمنٹ تھے وزیر قانون فروغ نسیم بابر عوان علی محمد خان شبلی فراز آزم ساماتی فاروق ایچنائک آزم نظیر تارر مصطفیٰ نواز کھوکر کامران مرتضی سانیہ عشتر علی زفر ساجد میر اور ولید اقبال کے ساتھ دو اور سینٹر بھی آج کے جلالات میں شرک تھے ان کا مجھے نام معلوم نہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت نے آج سینٹ کی کائمہ کمیٹی کے چیئرمنٹ سے وہ کیا ریکویسٹ کی تھی جسے آج نہیں مانا گیا اور پھر ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا دیا گیا فاروق ایچنائک کا کہنا تھا کہ تین ادارے جو ہیں اس تمام ترامیم کے اوپر آمنے سامنے ہیں اپوزن کے ارکان حکومتی ارکان اور الیکشن کمیشن لیکن آج چونکہ آخری تاریخ ہے تو ہمیں یہ سارا معاملہ نبٹا کے جو ہے وہ اٹنا ہوگا لیکن بابر آمن صاحب نے جو ریکویسٹ کی آج کائمہ کمیٹی کے چیئرمنٹ سے انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرایا ہے اور جواب جمع ہونے کے بعد پچھلے پانچ سے چھے روز میں یعنی پہلے بھی ایک جواب اعتراض کی صورت میں الیکشن کمیشن نے جمع کرایا تھا اور آج بھی چند صفحات کا جواب جو ہے وہ کامہ کمیٹی کے سامنے پہنچا تو سنیٹر بابر آبان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے پانچ چھے روز سے جو حکومت کی بیشن کی گئی ہے اب ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو جواب دیں لیکن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ حکومت اپنا موقف نہ دے تو یہ تو حکومتی ارکان کا جو بل لے کر آئے ہیں جو ترامیم لے کے آئے ہیں ان کا گھلا گھلا گھوٹنے کے جو ہے مترادف ہے بابر آبان نے کہا کہ حکومت کو جواب دینے سے کیسے معروم رکھا جا سکتا ہے اس اعتراضات پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات پر جواب دینا حکومت کا حق ہے آزم نزی طارن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں وہ دو ماہ پہلے بھی مختلف فورم پر جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ اگر ادم موجود میں ایک آئینی ادارے کی حکومت کے جو مشیر ہیں وہ کس طرح سے ان کی بیشنگ کر سکتے ہیں سینیٹر تاج حیدر نے جب یہ دیکھا کہ ایک انسیزن ڈیولپ نہیں ہو پارا تو انہیں کہا کہ مجھے رولنگ دینے پر مجبور نہ کیا جائے اس پر بابر آبان نے کہا کہ اگر آپ نے رولنگ دینی ہے تو آپ کو رولنگ دینے سے کوئی نہیں روک رہا لیکن ایک التجا یہ بھی کی گئی حکومتی ارکان کی طرف سے کہ اگر آپ نے ووٹنگ کرانی ہے تو سینیٹر سمینا ممتاز جو آج کے اجلاس میں نہیں پہنچی ہیں انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے آج کے اس اجلاس میں مدعو کیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ووٹنگ رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکے عظم نظری طاہر نے کہا کہ چند روز پہلے دو روز پہلے کامیر مرتضی صاحب جو ہے وہ کوئٹا میں موجود تھے ان کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے چند اہم کیسز کی سامات کے لیے بلوشستان ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے اور وہ کامیر کامیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے تو یہ معاملہ لے کے میں سینیٹر تاج حیدر صاحب کے پاس گیا تھا لیکن سینیٹر تاج حیدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں بلکہ خود اپنی حاضری کو کامیران مرتضی جو ہے وہ کامیران مرتضی کے اجلاس میں جو ہے وہ یقینی بنائے اس کے بعد بابا روان صاحب نے کہا کہ سمینہ خابر صاحبہ کو موقع دیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں ان کی عدم موجودی میں یہ ووٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے کروائی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے کہ الیکٹروننگ ووٹنگ مشین سے جو دھاندلی ہے وہ نہیں رکے گی اس کا کوئی آرڈوٹ نہیں ہو سکے گا بابا روان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے یہ جو اعتراض ہیں اگر ہم آئندہ الیکشن میں ایک تو اسے روکا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مینولی طریقہ بھی رکھا گیا ہے کہ الیکٹروننگ ووٹنگ مشین کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپر بھی نکلے گا اس بیلٹ پیپر کو ووٹر جو ہے وہ بیلٹ باکس میں جا کے ڈال سکے گا اور اس طرح سے دو طریقوں سے جو ہے یہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ یقینی بنا جائے گا لیکن جب سینیٹر تاج حدیر صاحب نے رولنگ دے دی کہ ہم ان تمام معاملات پر ووٹنگ کروائیں گے تو حکومتی ارکان جو ہے رکن جو ہے سینیٹر آزن سواتی نے کہا کہ حکومتی جو ریکویسٹ ہے جو تجاویز ہے انہیں بلڈوز کیا جا رہا ہے تو ہم اس سارے ووٹنگ کے عمل کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور اس کائمی کمیٹی کے اجلاس سے جو ہے وہ واک آٹ کر کے جو ہے ہم جا رہے ہیں اس کے بعد حکومتی ارکان چلے گئے اور پھر ووٹنگ وہاں پہ کرائے گئے اور ووٹنگ کے ذریعے کون سی حکومتی ترامیم کو آج مصرد کیا گیا ہے وہ آپ کو جو ہے میں بدا دیتا ہوں پانچ سے چھے ایسی کروشل تجاویز ہیں جو حکومت منظور کرنا چاہتی تھی جس میں ایک الیکٹرونک ووٹنگ ماشین ہے جس کے لیے سیکشن نائنٹی تھری میں ترامیم کی گئی تھی اور اسے مصرد کر دیا گیا آئی ووٹنگ جس کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کے سہولت دینے تھا وہ بھی مصرد کر دی گئے اور جو سینٹ کے الیکشن میں حکومت اوپن بیلٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ آئید کرنا چاہتی ہے اس پر ترمیم لانا چاہتی ہے اس ترمیم کو بھی مصرد کر دیا گیا اور جو اس آگڈار کی سیٹ کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو حکومت آرڈینس سے تو لا چکی ہے لیکن اس ساری چیز کو تاکہ سینٹر بابر آوان سے ہٹ کے آئندہ کے اس سارے پروسس کو قانون کے عمل کا حصہ بنانے کے لیے بھی اس ترمیم کو اس قانونی بل کا حصہ بنا گیا اس ترمیم کو بھی جو ہے وہ مصرد کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ اگر ایسی کوئی ترمیم لانی ہے تو اس کا اطلاق جو ہے اب سے نہیں بلکہ آئندہ الیکشن کے بعد ہوگا تیس پانچ چوتھی جو ترمیم مصرد کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ووٹنگ فرستے ہیں جیسے جو اب اب تک جو ہے وہ جسے بنانے کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ الیکشن کمیشن ہی ووٹنگ فرستے کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہے لیکن حکومت جو ترمیم لے کے آئی تھی اس میں یہ اختیار جو ہے وہ نادرہ کو دے دیا گیا تھا اور اس ترمیم کو بھی آج کے اس اجلاس میں جو ہے وہ مصرد کر دیا گیا ہے یک طرفہ طور پر لیکن یہ ترمیم مصرد ہونے کے بعد حکومتی ارکان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آج آخری روز تھا جو منڈٹ سینٹ نے دیا تھا نوے روز اور اب آگے الیکشن سینٹ کا کوئی الیکشن کوئی اجلاس نہیں ہونے جا رہا تو یہ ترمیم پاس ہونے کے باوجود بھی سینٹ کا الیکشن کیونکہ سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ کنوین نہیں کیا گیا وہ نہیں بلایا گیا تو یہ سارا جو پروسس جو ہے وہ لیپس کر جائے گا اور حکومت کے ارکان نے بتایا ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ آئینی راستہ ہم نے یہ اختیار کرنا ہے کہ اب یہ بل جو ہے وہ سینٹ میں سینٹ کے اجلاس میں تو پیش ہو نہیں سکتا اب تو مشترکہ اجلاس جو ہے وہ پارلیمنٹ کا بلانا پڑے گا تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وہی پرانا بل جو حکومت قومی اسمبلی سے منظور کروا سکی ہے جس میں ای وی ایم ووٹنگ مشین کا جو استعمال ہے وہ بھی شامل ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ جو رائٹ ہیں وہ ایکسسائز کرنے کی جو فیسلیٹیشن ہے وہ بھی شامل کیا گیا ہے اور باقی جتنی بھی ترمیم ہے وہ اس بل میں شامل ہوں گی اور بھی اس بل کو مشترکہ اجلاس سے جو ہے منظور کرا جائے گا اور حکومت یہ بڑی پور امید ہے کہ جب مشترکہ اجلاس سے یہ ترمیم یہ قانون پاس کرا جائے گا تو اس کے بعد نہ صرف آئندہ الیکشن میں الیکٹروننگ ووٹنگ مشین کا استعمال ہوگا بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اپنا ووٹ ایکسسائز کرنے کے لیے فیسلیٹیٹ کیا جائے گا آئندہ سینڈ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا اور کوئی بھی رکن جو ہے وہ منتخب ہونے کے بعد حلف اٹھانے سے اگر انکار کرتا ہے تو سرٹن پیریٹ کے اندر اگر وہ ووٹ اپنا حلف نہیں اٹھائے گا تو وہ اپنی نشیس سے ڈی سیٹ ہو جائے گا اور جو انتخابی فرشتے بنانے کا معاملہ ہے اس پر ہو سکتا ہے حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ ہم خود سے کچھ رد بدل کریں اس ترمیم میں کچھ تبدیلی کریں تو یہ ناظرین آج کے کامہ کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بڑی اہم خبر بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اور جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جسس آئیشہ ملک جن کا نام کل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے اپروف نہیں ہو سکا آئندہ دو ماہ میں ایسی کیا تبدیلی ہو سکتی ہے کہ جسس آئیشہ ملک کا نام ایک مرتبہ پھر سپیم کورٹ کے جج کے طور پر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے آج یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن آج یہ ڈیویلپنٹ ہوگی تو اگلی کسی ویڈیو میں یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سی ونڈو جو ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں کھل سکتی ہے جس کے بعد جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کا جو نام ہے اس پر دوبارہ جو ہے وہ غور ہو سکتا ہے تو آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ